اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الوقدہ تم اللی ثانی یفقہ قولی آج کی جو آیت ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے ریگارڈنگ کرز پچھلی آیات میں جب سعودی نظام کی سختی سے ممانت اور صدقات و خیرات کی تاقید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں کرزوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی ستاعت نہیں رکھتا اسی طرح ہر شخص صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا پھر اپنی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے کرز ہی باقی رہ جاتا ہے اسی لیے احادیث میں کرز دینے کا بڑا سواب بیان کیا گیا ہے تاہم کرز جس طرح ایک ناغذیر ضرورت ہے اس میں بے احتیاطی یا تساحل جھگڑوں کا باعث بھی ہے اس لیے اس آیت میں جسے آیت الدین کہا جاتا ہے اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے کرز کے سلسلے میں ضروری ہدایت دی ہیں تاکہ یہ ناغذیر ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے اس کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ مدت کا تعیون کرلو دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو تیسرا یہ کہ اس پر دو مسلمان مرد کو یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو یہ اگلی آیات جو ہم نیکسٹ پڑھیں گے اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں ایک لفظ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے اس آیت میں یا ایو اللہ زین آمنو اجل مسمہ جو ہے اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ کرز کے معاملے میں مدت کی تعیون ہونی چاہیے عموماً دوستوں اور عزیزوں کے درمیان کرز کے معاملات میں دستاویز لکھنے اور گواہیاں لینے کو مایوب اور بے اعتمادی کی دلیل خیال کیا جاتا ہے لیکن اللہ کا رشاد یہ ہے کہ کرز اور تجارتی قراردادوں کو تحریر میں لانا چاہیے اور اس پر شہادت ثبت کر لینے چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان معاملات صاف رہیں حدیث میں آتا ہے کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں مگر ان کی فریاد سنی نہیں جاتی ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے دوسرا وہ شخص جو یتیم کے بالی ہونے سے پہلے اس کو مال اس کے حوالے کر دے تیسرا وہ شخص جو کسی کو اپنا مال کرز دے اور اس پر گواہ نہ بنائے دوسرا یہ ہے کہ حدیث ہے آگے یہ ہے کہ اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو کوئی رائٹر جس کو لکھنا آتا ہے اس کی ڈیوٹی لگانی چاہیے تو اس حدیث کے مطابق وہ چیریٹی ہوگی جو جس کے پاس علم ہوگا اور وہ رائٹ کرے گا ایک اور حدیث ہے کہ تو جس کے پاس علم ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھیں جس طرح وسیقہ نویس ہوتے ہیں وہ رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں معاہدوں کو اگریمنٹس کو اور سمپل اگریمنٹ بھی کی جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ سٹام پیپرز وغیرہ ہی ہوں لیکن لکھنا ضرور چاہیے اور گواہ مقرر کرنے چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں عدایت کی ہے اب ہم اس کا لفت لفت ترجمہ پڑھتے ہیں کچھ حالت لمبی ہے لیکن میں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت سے الفاظ رپیٹ ہوتے ہیں خوش کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے مجھ سے فیصل سے سفیر سے سمیر سے اِزَا تَدَائِنْتُمْ جَبْ تُمْ مُعَاملہ کرو بِدَيْنِنْ یہاں بِدَيْنْ کا مطلب بعض فاہ آپس میں بھی ہوتا ہے اور اس کا یہاں پہ مطلب ہے کرز کے اِلَا عَجَلِ مُسَمَّا طرف وقت مقررہ کے فَقْتُبُوهُ پس لکھ لو اس کو وَلْيَكْتُبُ اور چاہی کے لکھے بَيْنَكُنْ درمیان تمہارے قاطب لکھنے والا بالعدل سات انصاف کے وَلَا يَعْبَ اور نہ انکار کرے قاطب لکھنے والا یہ اَنْ يَكْتُبُ یہ کہ وہ لکھے کَمَا جیسا کہ عَلَّمَهُ اللَّهُ سکھا ہے اس کو اللہ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو نالج دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ رائٹ کرے فَلْيَكْتُبُ پس چاہیے کہ لکھے وَلْيُمْ لِل اور چاہیے کہ اِمْلَا لِكْهِ اَلَّذِي وَوْكَ عَلَيْهِ الْحَقُ اوپر جس کے حق ہے یعنی کہ قرض لینے والا اس کو چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹ کروائے وَلْيَتَّفِ اللَّهُ اور چاہیے کہ درے اللہ سے رَبَّهُ جو رب ہے اس کا وَلَا يَبْخَس اور نا کم کرے مِنْهُ شَئِعَ اس میں سے کچھ بھی یعنی کہ کیا کچھ رہا ہو اور لکھ تھوڑا رہا ہو ایسا کچھ نہیں کرنا کوئی فراد نہیں کرنا دوبارہ پڑھتا ہوں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو ازا تدائینتم جب معاملہ کروتم بِدَيْنِن قَرْزْقَ الَا عَجَلِمْ مُسَمَّا طرف وقت مکررہ کے فَكْتُبُوهُ پس لکھ لو اس کو وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے بَيْنَكُمْ درمیان تمہارے قَاتِبْ لِخْنے والا بِالْعَدْلِ سَاتْ عَدْلِ کے یا سَاتْ انصاف کے وَلَا يَعْبَ اور نا انکار کرے قَاتِبْ لِخْنے والا اَنْ يَكْتُبْ وہ لکھے کما جیسا کہ عَلَّمَهُ اللَّهُ سکھایا اس کو اللہ نے فَلْيَكْتُبْ پس چاہیے کہ لکھے وَلْيُمْلِلْ اور املا لکھائے چاہیے کہ املا لکھائے اَلَّذِي وَوْكَ عَلَيْهِ الْحَق اوپر جس کے حق ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے رَبَّهُ جو رَبْ ہے اس کا وَلَا يَبْخَس اور نا وہ کم کرے مِنْهُ شَئِعَ اس سے کچھ بھی اینی بیڈی وڈ لائک تو ریوائز کن ریز دے ہینڈ آج کچھ لمبی آیت ہے جی فیصل آپ ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اے ایمان والوں ایزا جب تدائی تدائی تدائینتم جب معاملہ کرتم بدائینی کرسکا الہ آجل المسمع طرف وقت مقررہ کے وَقْتُ بُوہُ پس لکھ لو اس کو وَلِيَكْتُ بَعِنَكُمْ اور چاہیے کہ لکھے آپس ساتھ بی تمہارے کے کاتباً لکھنے والا بِالْعَدْلِ سَادْعَدْلِ کے وَلَا یعبا اور نہ انکار کرے کاتباً لکھنے والا اَنْ يَكْتُبْ جبکہ وہ لکھے کما جیسا کہ اللہ مَهُ اللَّهُ اللہ نے اسے علم دیا ہے فَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے وَلْيُمْلِلْ وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ نہ انکار کرے اِزَا چاہیے کہ اِمْلَا لکھائے اور چاہیے کہ اِمْلَا لکھائے اللَّذِي وہ کے علیہ الحق جس کے اوپر کے حق ہے وَلْيَتْقُلَا اور وہ تقویٰ کرے اوپر اللہ کے رَبَّهُ جو کہ اس کا رب ہے وَلَا يَبْحَسُ اور نَا کم کرے مِنْحُ شَئِعَ اس میں سے کچھ بھی جزاک اللہ خیر اینی بیڈی ایلس جزاک اللہ خیر انشاءاللہ نیکسٹ آیت کل پڑھیں گے اسی آیت کا پارٹ ہے بہت لمبی آیت ہے اور بہت امپورٹنٹ آیت ہے تو انشاءاللہ کل تو خیر میں تھوڑا بیزی ہوں دو دن بعد انشاءاللہ میں دوبارہ کلاس ہوگی تو انشاءاللہ دو دن بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَمْتَا استغفِرُكَ وَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبِحَمْتُ اللَّهِ